بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی ہوم سکلز میں خوش شامدید ویس آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو میری یہ گلے دوپہری ہے اس کو ہم نے کیسے دوبارہ سے ٹھیک کرنا یہ لاسٹ یر کی گلے دوپہری ہے اور یہ ساری اس کی برانچیز جو ہیں یہ اس طرح سے گل سڑ گئی ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو نئے سرے سے کیسے فریش کرنا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمارے پاس فلاورنگ پہ فل فلاورنگ پہ آئے تو یہ دیکھیں اس کو میں اس کی یہ جو ساری خراب خراب سی برانچیز ہیں ان ساری برانچیز کو میں کاٹ دوں گے پروننگ کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کی ہم نے پروننگ کرنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تین کام کر کے بتانے جا رہی ہوں اس میں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا 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 تو دیکھئے یہ میں نے پروننگ کر لی ہے ایک بوٹل میں جو لگی ہوئی ہے تو اس کی پروننگ ٹھیک ٹھاک طریقے سے میں نے اس کی کر لی ہے اور اسی طرح سے یہ دوسری ہے اس کی بھی میں نے کر لی ہے اور اس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے اس کی پروننگ کرنی ہے ساری برانچیز کو کاٹ دینا ہے یہ ساری یہ دیکھئے یہ میں نے کر لی ہے اور ان باقی ساروں کی بھی میں کر لوں گی ان ساروں کی بھی یہ فالتو برانچیز کو میں کاٹ دوں گے انشاءاللہ تو اب یہ دیکھئے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں یہ جو کٹنگ ہمارے پاس بچی ہے اس میں جو اچھی اچھی برانچیز ہیں اگر ہم ان کو ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ صاف صاف والی برانچیز کو لے کے تو ہم ان کو کسی دوسرے پورٹ میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں لگا کے آپ کو دکھا دی ہیں تو یہ اس کے لیے میرا ایک اور گملہ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی بہت فلاورنگ ہوگی تو یہ دیکھئے اب تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو یہ گنمند پڑا ہوا ہے مٹی کے اندر اوپر سے کوئی اڑ کے پتیاں گر جاتی ہیں کوئی کاغذ گر جاتے ہیں کوئی اور گنمند اس میں جو گر جاتا ہے وہ بھی ہم نے سارا اس کے اندر سے نکال کے تو مٹی کو بھی صاف سترا کر دینا ہے پورٹ ہمارا جو ہے یہ بلکہ صاف سترا ہو جائے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو صاف کریں گے یہ اتنا گندہ گلاس تھا سارا کچھ گنمند صاف کر کے دیکھئے کتنا نیٹ ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے ان سارے پورٹس کو میں صاف کروں گے انشاءاللہ تو اویورز یہ ان کو صاف سترا کر کے تو ان کی شکل بلکل ہی پھر اچھی طریقے سے بہت علاقی نکال آتی ہے یہ دیکھئے اس گلاس کے اندر بھی کافی گنمند پڑا ہوا ہے مٹی گندی ہو رہی ہے یہ اس کی اپنی برانچز بھی جھڑ جھڑ کے پتیاں جھڑ جھڑ کے بھی اس کے اندر گرتی رہتی ہیں جب کچھ باہر سے گنمند گر جاتا ہے تو پھر مٹی بہت گندی گندی سی لگتی ہے گملا بہت گندہ گندہ سا لگتا ہے تو اس کو بھی ہم نے صاف کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے ہمارے جو پلانٹ ہیں جب ان کو اچھے طریقے سے ہوا ملتی ہے دھوپ ملتی ہے تو پھر ان کی گروہ جو ہے یہ بڑی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ ایک اور کام میں نے کیا کہ میں نے اس کو پانی میں بل گیا تو یہ کچھ دن پہلے میں نے تقریباً ایک ہفتال ہو گیا اس کو میں نے اس بوٹل میں خالی برانچز لی تھی ساری ایک پتی نہیں تھی کسی کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں ان کی رورس بھی بند رہی ہیں اور نیچے سے ساری رورس بند رہی ہیں آپ دیکھیں اور اوپر جو برانچز خالی تھی بلکل خالی برانچز تھی ان کے اوپر بھی پتیاں جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھئے یہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں تو اسی طریقے سے یہ میرے پاس اور بھی میں نے بہت سارے جو ہیں پلانٹر بنا بنا کے تو ان میں میں نے یہ گلے دوپہری لگا رکھی ہے تو یہ ابھی میرے اچھت پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو یہ بے ترتیب سے سارے جو ہیں یہ پڑے ہیں تو پھر میں ان ساروں کو سٹ کروں گی انشاءاللہ جیسے یہ کام بھی مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ان کو بھی میں نے ساروں کو ریفریش کرنا ہے دیکھئے یہ کتنے سارے میرے پلانٹر ہیں اور سب میں میں نے یہ لگا رکھی ہے گلے دوپہری اور یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی برانچیس جو خراب ہیں ان ساروں کو میں کاٹ دوں گی یہ دیکھئے کتنی ساری خراب ہو چکی ہوئی ہے تو ویرز فروری کا انٹ ہو چکا ہے تو اس کی اچھی گروت کے لیے آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی گلے دوپہری کو اس طریقے سے پرون کر کے تو ریفریش کر لیں تو انشاءاللہ یہ اچھی گروت ہوگی